السلام علیکم آل ویورز آج میں بچوں کے جو اس وقت جو بچوں میں کامپلیکیٹڈ ایشوز ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے بہت زیادہ ہیڈ سٹروک اور دوسری ایشوز پر بات کی ہے لیکن یاد رکھیں اس وقت بھی بچوں میں دو کامن کامپلیکیٹڈ ایشوز ہیں یعنی ایک تو پیلیا ہے جانڈس ہے جو کہ زیادہ تر پیدائشی بچوں میں تیسری سے چوتھے دن کے اندر شروع ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ کامپلیکیٹڈ بچوں میں ایشو ہے اور دوسرے نمبر پہ جو بچوں میں سب سے زیادہ اینی ایسیو میں آنے کی وجوہات وہ ہے تیزی سے سانس لینا پسلیوں کا تیز چلنا یہ دو کامن وجہ ہیں جس کی وجہ سے بچے اینی ایسیو میں ایڈمیٹ ہو رہے ہیں اب ان دونوں کی وجوہات کیا ہیں ویری سمپل ان کی وجوہات یہ ہیں کہ یا تو وہ بچے لو برد ویٹ ہیں پیری میچور ہیں یا پھر ان بچوں میں جو ہے ان کا بیٹ کم ہے ایک تو یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہے جو موسٹ کامن ہے اور دوسرے نمبر پہ بچوں میں جو ہے سب سے زیادہ جس کی نیڈ ہے وہ ہے کہ اس طرح کی جب بھی ایشوز ہوں سانس تیز ہو یا کوئی ایسی کامپلیکیشن ہو تو فورا ہاسپیٹل آنا چاہیے نہ کہ گھر میں بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے اور مزید بیماری کو ٹائم نہیں دینا چاہیے فورا ہاسپیٹل میں کسی بھی بچوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ جلدہ جلدہ اس کا علاج شروع کیا جا سکے اگر علاج شروع کرنے میں لیٹ ہو گئی تو کامپلیکیشن بڑھ سکتی ہیں مزید ویڈیوز کے لیے سبکرائب مائی چینل السلام علیکم